لیکن سب سے پہلے شروعات عتیق بھائی آپ سے کرنا چاہوں گا اور میرا بڑا سیدھا سوال ہے یہ کیوں ہو رہا ہے بطلب کیرل کی محلائیں یورپ کی محلائیں اور اس کے بعد یوکے کی محلائیں کئی ساری ایسی محلائیں جاتی ہیں آئیسس میں اور وہاں پر سیکس لیو بن کے رہ جاتی ہے اور پوری زندگی جو ہے وہ جیل کے اندر گزار دیتی ہے ہماری جاتی ہے یہ کون سی جہاد ہے دیپک جی دیکھئے بہت بہت سارتک بحث ہو سکتی ہے اس مدعے کے اوپر ایلزام لگانا بہت آسان بات ہے تتو پر بات کرنا مشکل ہے آپ نے کہا کیرل کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے بلکہ ویجے شنکر تیواری جی تو آپ کو پوری انڈیا کی لز گنا دیں گے البتہ کیوں کہ ہم کیرل کے اوپر فلم آئی ہے کیرل کے اوپر بات کریں گے کیا کیر کیرل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کیرل وہ اسٹیٹ ہے راجے ہے دیپک جی جہاں پر almost hundred percent literacy پائی جاتی ہے یہاں کی universities یہاں کے colleges یہاں کے ui یہاں کی یوفتی بہت بھن ہیں ہمانے not india کے ui یوفتی سے ہمارے colleges اور universities سے ممبئی سے بھی تلنا کی جا ستی ہے کہ کیرل کی اور یہاں کے یہ پڑے لکھے یوفک اور یوفتی جب اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے جینا چاہتے ہیں تو ان کو الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا پھل پھول کیوں رہے ہیں مطلب آپ مان رہی یہ ہوتا ہے رولنگ ستہ وادی مطلب آپ مان رہی یہ ہوتا ہے یس اس کو آپ اس کو آپ لف جہاد کا نام نہ دیں کیونکہ یہ phantom concept ہے جہاد ایک supreme concept ہے جس کو آپ تور مڑول کے اگر لف جہاد جیسی چیز کے ساتھ ایک negative concept بنا کے پیش کریں گے اس کے اوپر میرا objection رہے گا لیکن supreme court میں اور انیو courts کے اندر جہاں کہیں یہ معاملے پہنچے ہیں supreme court یا کسی court نے کبھی بھی لف جہاد جیسی time اور concept کو accept نہیں کیا ہے آپ نے حدیہ کا case دیکھا NIA جیسی اتنی سکشم organization کا وقت برباد کر کے دو تین سال تک حدیہ case میں bjp rss کو کچھ حاصل نہیں ہوا دیپک جی اچھا مطلب آپ مان رہے یہ سب ہوتا ہے لیکن bhp اور rss کا پرچار غلط ہے ٹھیک بھائی یہ مانو میں آپ کی بات ڈیس اور اگر ڈیسیس کا انگل ہے تو بہت سیریوس انگل ہے ڈیپک جی اس سیریوس انگل کے اوپر اگر اتنے سالوں سال اچھا مجھے بتائیے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجئے سیریہ میں تو دونوں طرف مسلمان ہیں نا تو پھر وہاں پر یہ دو مسلمان ہی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں جب آپ بتائیے نا مجھے سمجھائیے وہاں پہ تو bjp rss vhp جو آپ لوگوں خلاف شدہ اندر کرتی ہے کوئی بھی نہیں ہے تیپک جی بورڈر پار کا جتنا مسلمان اور اسلام ہے ان میں ایک بہت بڑی خامی ہے اور یہ دھیان سے آپ سن لے اور آپ کے درشک سن لے بہت بڑی خامی ہے ہندوستان کا بورڈر پار جب آپ کریں گے اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہندوستان جیسا خوبصورت اور سکشم اور لائق اور مضبوط قانون کونسٹیوشن آف انڈیا میسنگ ایلیمنٹ ہے یہ کونسٹیوشن آف انڈیا اگر پوری دنیا کے پر لاغو ہو جائے سیکیوڈر رزم لاغو ہو جائے تو بہت بڑی بڑی تو مجھے بتائیے نا آپ لوگ اسلام اسلام کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی اسلامی ملک سیکیولر کیوں نہیں ہے یہ بھی بتا دیجے مجھے اس کا بھی جواب دے دیجے یہ اس پیٹرو ڈالر ستہوں سے آپ پوچھیں ڈیبیٹ پہلے میں نے ڈیبیٹ پہلے میں نے ڈیبیٹ پہلے میں نے co coop ڈانیش کررے میں نے بتائیے اس کے بعد میں تھاکور صاحب کے پاس جاؤں گا تو ہمارے دھرمگرو ہیں دیکھئے دیپاک جی سب سے پہلی بات تو ہم یہاں موسیقا ہے تو کچھ نہیں یہاں سرکار پریریت آپ دیکھ لیجئے سرکار پریریت یہاں پہ ہم سوشل بائی کار کرنے کی بات کرتا ہے چھوڑیوں کو دھار لگانے کی بات کرتا ہے جب ستے یہ ساری چیزیں سپانٹر کرنے لگ جاتا ہے نیپاک جی اس کے بعد آپ دیکھیں جب پیٹر کا ایک کرتے شروع ہوگی تو دوسری طرح سب ہی انجام بھی لے گا سب سے بڑے لبرل تو اسد دن ہو ویسی ہے نا ارے داری بھائی سب سے بڑے لبرل تو اسد دن ہو ویسی ہے نا وہ دو منٹ میں بتا دیتے ہیں آسد اور غلام وہ مسلمان تھے اس لیے دونوں کا فرجین کاؤنٹر ہوا ارے وہ تو سمیدھان کارون سکتے اوپر ہے سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہے دو منٹ میں بتا دیتے ہیں دو منٹ میں کہ غلام اور اسد کا فرجین کاؤنٹر ہوا ہے اس نے چلائی ایک راجلہ جیس کا جو ساشن ہے تو یہ راجلہ بھائی اپنا ہوا کریکشن ٹھیک کری آپ کے آدھی آواز آتی ہے آدھی نہیں آتی ہے میں سیری دیوکی رندن ڈھاکور جی کہا سن لی جاتی بھائی انہوں نے اوائیسی کو کنڈم نہیں کیا انہوں نے اوائیسی کو کنڈم نہیں کیا یہی ہے سوچ یہی ہے مسلمانوں کی وہ سوچ جو سیریہ میں دنگا کرواری ہے اور میں باقی جی جو پھر بھی آنگا لیکن سب سے پہلے دیوکی رندن ڈھاکور جی یہ ہوتا تو ہے پر یہ جہاد اس کو مت کہی ہے یہ جو ہے آتی کو رحمان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سیریہس انٹرنیشنل پرابلم ہے سب سے پہلے آپ کے ویورز کو میرا پیار بھرا رہ دے رہ دے چورو سیا جی کیونکہ میں دھرم گروہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو میرے بیچار اسی بیچار میں رہیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ سب ہی میرے بیچاروں کو اسی طریقے سے سمجھیں میری جو اچھا ہے دیپک جی وہ یہ ہے کہ اگر ایک پورو چیپ منسٹر اس بات کو کہتا ہے کہ ہمارے سٹیٹ میں یہ پرابلم ہے اگر ہمارے سٹیٹ میں یہ پرابلم ہے تو یہ ایسو ہے ہم لوگ چیپ منسٹر رہ چکا ہے اسے لیگل ایسوز وہاں کے معلوم ہوئے اگر وہاں کے لیگل ایسوز معلوم ہے اور تتھا کتت ہم نے کئی جگہ پر کئی ہم لوگ ہر دن ٹی وی چینلوں پر سوسیل سائٹس پر یہ سنتے رہتے ہیں کہ پھلانی جگہ سے وہ بیٹی اٹھا لی گئی پھلانی بیٹی دنکاز میں جس طریقے سے اس طریقے کا آ ایک کھاپ پھیلا ہوا ہے یہ سوچنیا بھی سے ہے یہ سوچنا چاہیے کوٹ کو یہ سوچنا چاہیے راجنیت generously کو یہ سوچنا چاہیے سماج کو اگر ہم اپنے سماج کے بچوں کو بچا نہیں سکے اپنے بچوں کو ہم لوگ سمال نہیں سکے اگر ہم اپنے بچوں کی رکشہ نہیں کر سکے تو کائے کے نیتہ کائے کے پترکار کائے کے درمگرو کائے کہے کے جج کائے کے کچھ بھی نہیں ہے کوئی پھر سمبیدانک پیسا نہیں رہ جائے گا اس لیے میرا ماننا ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر ہم کسی کو مارنے کی بات نہیں کرتے ہیں تو یہ بات تو ہمیں کرنی ہی پڑے گی کہ ہمیں کوئی مار نہیں سکتا نہ ہمیں مار سکتا نہ ہماری کلچر کو مار سکتا نہ ہماری سبیتا کو مار سکتا بھارت وہ دیش ہے جس دیش میں سبی کو اپنے گلے لگا کے رکھا ہوا ہے پر درباگ اس بات کا ہے کہ جو بھی آکرمن کرتا ہے وہ سناتنی پرمپراؤں پر آکرمن کرتا ہے اگر وہاں کا پورو سی ایم اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میرے سٹیٹ میں یہ بگیس پرابلم ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک سیریس ایسو ہے اور اس پر سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے اس پر ہمارے راجنیتہ چاہے جس پارٹی کے ہیں بجائے بوٹ کی راجنیتی کرنے کے اپنے آنے والی پیڑی کو بچانے کا ہر پریاس کرنا چاہیے اگر آپ ایمانداری سے سمبیدان کی قسم کھا کے اس سمبیدانک پر بیٹھتے ہیں تو یہ ہم سب کی ریسپونسپلٹی ہے ٹھیک ہے